ہاں جی سلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید آپ سب خیرے سے ہوں گے اس طرح ہے کہ آج ہم آرگینک کمیسٹری میں الکین کی پریپریشن دیکھیں گے اور اس میں ہم تین میتھرز کو جو ہے ڈسکرائب کریں گے جس میں سب سے پہلے ہمارے پاس آیاتا ہے شوگیف ریاکشن میتھرز پھر دوسرے نمبر ہمارے پاس آیاتا ہے کونسا میتھرز کوپ ریاکشن میتھرز پھر تین سے نمبر ہمارے پاس آیاتا ہے ویٹنگ ریاکشن میتھرز تو سب سے پہلے ہم چلتے ہیں شوگیف ریاکشن میتھرز کی طرف کیا آیا اس میں جو ہے ہم اس میتھرز کے طرح اس ریاکشن میتھرز کے طرح ہم الکینز کی پریپریشن کس طریقے سے کر سکتے ہیں دیکھیں سب سے پہلا میتھرز ہے شوگیف ریاکشن میتھرز ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس میتھرز کے طرح الکینز کو کس طریقے سے تیار کیا جا سکتا ہے تو دیکھیں سب سے پہلے کیا ہے ہمارے پاس سب سے پہلے ہم نے کام یہ کرنا ہے ایتھائل الکوہل لینی ہے یہ میرے پاس ایتھائل الکوہل ہے آپ ایس تھری سی لکھیں یا سی ایس تھری لکھیں اس سے کوئی طرح مسئلہ نہیں کریٹ ہونے والا تو میں نے لے لی ایتھائل الکوہل اس کا ریاکشن میں کراؤں گا سوڈیم ہائیڈروکسائٹ کے ساتھ اور کس کے ساتھ کراؤں گا کاربن ڈائی سیلفائٹ کے ساتھ اب اس میں آپ نے جو بات یہا رکھنی ہے سب سے پہلی بات یہ آپ نے یہا رکھنی ہے کہ یہ او ایچ اس ایچ کے سامن مل کر وارٹر بنائے گا ٹھیک ہے تو اس او ایچ اور اس ایچ کو تو آپ بھول جائیں اب کیا کام کرنا ہے آپ نے سی ایس تھری کو ویسے کا ویسے لکھ دینا ہے سی ایس ٹو کو آپ نے ویسے کا ویسے لکھ دینا ہے یہ او ویسے کا ویسے آ جائے گا کاربن ڈائی سیلفائٹ کو آپ نے بریک کر دینا ہے ٹھیک ہے اور اس کو بانڈ کی سروع دینا ہے سیلفائر گرد دو بانڈ شو کر دینا ہے اس کی ویلنسی کو شو کرنے کے لیے اور ایک سیلفائر آ جائے گا آپ نے اس کو یہاں لکھ دینا ہے ٹھیک ہے یہ جو سوڈیم ہے یہ اس کے ساتھ جا کے مل جائے گا چونکہ سوڈیم میٹل ہے الیکٹرو پوسٹیو ایلیمنٹ ہے تو سوڈیم پر پوسٹیو چارج آ جائے گا اور سلفر پر نیگٹیو چارج آ جائے گا ٹھیک ہے تو میں نے سی ایس تھری سی ایس ٹو او کو ویسے کا ویسے ہی لکھا سلفر ڈائیک سیڈ کو میں نے بریک کر دیا ٹھیک ہے بانڈ کی صورت میں لکھ دیا اور اس کے ساتھ میں نے کس کو ملا دیا ایک سلفر کو میں نے سوڈیم کے ساتھ میں ملا دیا ٹھیک ہے سوڈیم الیکٹرو پوسٹیو ایلیمنٹ ہے اس پر پوسٹی چارج آ جائے گا اور سلفر پر جو ہے نیگٹیو چارج آ جائے گا یہ جو او ایس تھا یہ آپ پس نے ملیے کیا بنا دیں گے وارٹر بنا دیں گے یہ ہم نے وارٹر بنا دیا تو اس پروڈر کا نام کیا ہے اس پروڈر کا نام ہے سوڈیم زندیٹ یہ اصل میں ہم کیا بنا رہے ہیں یہ جو بنا ہے ہمارے پاس یہ ہے سوڈیم زنثیٹ کے ایسٹرز اب ہم آتے ہیں نیکس ریاکشن کی طرف نیکس ریاکشن میں کیا ہوگا سوڈیم زنثیٹ یہ جو چیز میں نے بنائی تھی پروڈر بنائی تھی کاربن ڈبل ایس ڈبل بانڈ ایس پھر میرے پاس تھا یہ میرے پاس ایس کے اوپر نیگٹیف کا چارج تھا اور اینے پر پوزٹیف کا چارج تھا اس کا ریاکشن آپ نے کروا دینا ہے میتھائل آئیوڈائیڈ کے ساتھ ٹھیک ہے میتھائل آئیوڈائیڈ کو میں بانڈ کی سروں میں لکھوں گا تاکہ آپ کو بتا سکوں کہ ایک حصے پر پارشل پوزٹیف چارج ہوتا ہے دوسرے حصے پر پارشل نیگٹیف چارج ہوتا ہے چونکہ سی اے سی پر پارشل پوزٹیف چارج ہے تو آپ نے کیا کام کرنا ہے اس پوزٹیف کو اس پوزٹیف کے ساتھ ریپلیس کر دینا ہے ٹھیک ہے سی اے سری اینے کی جگہ لے لے گا اور اینے سی اے سری کی جگہ پہ آ جائے گا صرف اتنا کام کرنا ہے اپنے اس ریاکشن میں تو میرے پاس دیکھیں سی اے سری سی اے سٹو او اور یہ میرے پاس کیا ہے کاربن کاربن کے اوپر دو بانڈ پھر ایس اور یہ ایس ٹھیک ہے اس کے ساتھ کیا ملے گا سی اے سری ملے گا اینے یہاں سے آپ نے نکال دینا ہے اور یہ اینے کیونکہ آئیوڈین پہ نیگٹی چاہتا ہے اینے آئیوڈین کے ساتھ ملے گا اور کیا بنا دے گا سوڈیم کے آئیوڈائٹس بنا دے گا ٹھیک ہے تو دوسرے سٹیپ میں میں نے کیا کام کیا یہ جو میں پاس سوڈیم زنثیٹ کا جو ایسٹر بنے تھے فرسٹ ایپ میں اس کا ریکشن میں نے کروا دیا ہے میتھائیل آئیوڈائٹ کے ساتھ جب میں نے اس کا ریکشن کروایا ہے تو میرے پاس کیا بنا ہے میرے پاس بنا ہے میتھائیل زنثیٹ کے ایسٹر بن گئے ہیں اور سوڈیم آئیوڈائٹ بن گئے ہیں اب ہم آتے ہیں تیسری سٹیپ کی طرف یہ جو میتھائیل زنثیٹ کے ایسٹر بنے ہیں اسی کو ہم اٹھائیں گے ٹھیک ہے میرے پاس بنا ہے سی ایس تھری سی ایس ٹو اور میرے پاس O پھر کاربن ڈبل بانڈ S پھر میرے پاس S CH3 یہ ہے میتھائل زن تھےڈ کے ایسٹرز میتھائل زن تھےڈ کے ایسٹرز بن گئے اس کا جو ریاکشن آپ کروائیں گے اس کا کوئی ریاکشن کروانے کے مطلب کسی چیز ریایجنڈ کے ساتھ ریاکشن کروانے کی ضرورت نہیں ہے اس کا 200 ڈگری سی کا 180 ڈگری سی سے 200 ڈگری سی کا آپ اس کو تمپیچر دیں گے ٹھیک ہے ہوگا کیا 180 سے 200 ڈگری سی کا آپ تمپیچر دیں گے ہوگا یہ یہاں سے یہ H نکل جائے گا یہ جہاں بھی جائے گا بات کی بات ہے یہاں سے ایک H نکل گیا کیا بچا CS2 یہاں پہ بھی CS2 CS2 آپ اس کو S2C لکھیں CS2 لکھیں اس کا کوئی مسئلہ نہیں یہ میرے پاس کیا بچا یہ میرے پاس الکین بن چاہیا یہ میں نے اس پر ڈبل بانڈ کیوں شو کیا جب بھی ہم ایٹم کو نکالتے ہیں ہمیں بانڈ دینا پڑتا ہے ٹھیک ہے دوسری بات آپ یہاں پہ یہ دیکھ لیں کابن کی ویلنسی 4 ہونی چاہیے ابھی کیا شو ہو رہی ہے تین ایک اس بانڈ کی ویسے اور دو ہائیڈ جن کی ویسے تین شو ہو رہی ہے تو کابن کی ویلنسی آپ نے چار شو کرنی ہے تو یہاں ہم نے ڈبل بانڈ لگا دیا پہلا بانڈ سگمہ بانڈ دوسرا بانڈ پائی بانڈ اب کیا ہوا اب میرے پاس یہ CS3S میں ویسے کا ویسے لکھ دوں گا CS3S میں ویسے کا ویسے لکھ دوں گا میں نے کام اب یہ کام کرنا ہے سلفر کو آکسین سے ریپلیس کرنا ہے آپ ذرا غور سے دیکھو سلفر گر بھی دو بانڈ ہے ٹھیک ہے تو میں نے یہ کام کرنا ہے سلفر کو آکسین سے ریپلیس کر دینا ہے اور میں نے کیا بنا دینا ہے یہاں پر کاربونائل گروپ بنا دینا ہے ٹھیک ہے سلفر آکسین کی جگہ پہ آ جائے گا آکسین سلفر کی جگہ پہ آ جائے گا یہ جو سلفر ہے یہاں پہ آ گیا ٹھیک ہے سمجھے او کے پاس آ گیا او کی جگہ پہ آ گیا یہاں پہ جو ہم نے ہائیڈروجن نکالی تھی وہ ہائیڈروجن اس کے سامل جائے گی ٹھیک ہے وہ ہائیڈروجن جب اس کے سامل ملے گی تو میرے پاس بن جائے گا S H کیا بن جائے گا S H ٹھیک ہے یہ یہاں پہ جبکہ S آ چکا تھا اور یہ یہاں سے جو H نکلا تھا اس کے سامل جائے گا کیا بنا دے گا S H clear اب آپ نے جو نیکسٹ کام کرنا ہے یہ دیکھیں اس کو ہم بریک کر سکتے ہیں یہ جو پروڑ ہمارے پاس بنی ہے اس کو ہم بریک کر سکتے ہیں سی ایس تری ایس ایچ کے سام ملے گا جب سی ایس تری ایس ایچ کے سام ملے گا تو یہ بن جائے گا میتھائیل مرکپتین یا پھر آپ اس کو کیسے دیو میتھائیل تھائیول ٹھیک ہے یا تھائیو الکوہل یہ ہمارے پاس ایک پروڑ یہ بن چاہی گی ہمارے پاس دوسرا ہمارے پاس کونسی پروڑ بنے گی یہ دیکھیں میں نے اس کو ملا کے سی ایس تری ایس ایچ کر دیا اور دوسری پروڑ ہمارے پاس کیا بنے گی کاربن یہ جو کابنے گروپ ہے سلفر کے ساتھ مل رہا ہے تو یہ کیا کلائے گا کاربونائل سلفائیڈ کاربونائل سی او ایس بن جائے گا ہمارے پاس تو یہ تو تھا ایک مین ریاکشن جس کے تھروں میں نے آپ کو سمجھانے کوشش کی تین سٹیپ میں کہ ہمارے پاس الکین کیس طرح بنتی ہے شگیف ریاکشن میتھڈ کے تھروں اب ہم اس کے میکنیزم کو دیکھنے ہی کوشش کرتے ہیں کہ آیا آپ کس طریقے سے بانڈ بنتے ہیں اور ٹوٹتے ہیں نئے بانڈ بنتے ہیں ٹھیک ہے اس میں آپ نے کام یہ کرنا ہے یہاں سے سٹارٹ کرنا ہے ادھر سے ٹھیک ہے سی ایس تری کو آپ سی ایس ڈو لکھ دو اور یہاں پہ جو ہے ایچ کو سائیڈ پہ یہاں لے جاؤ کلیر ہو گیا یہ سی ایس ڈو آپ ویسے کا ویسے لکھ دو اس کے ساتھ آکسیجن ہے اس آکسیجن کو آپ یہاں لکھ دو ٹھیک ہے پھر ہمارے پاس کیا ہے یہ ہے ہمارے پاس سی ڈبل بانڈ ایس ڈبل بانڈ کیا ہے ایس اور یہ میرے پاس کیا آگیا یہاں پر میرے پاس آگیا اس سی ایس تری ویسے کا ویسے آگیا ٹھیک ہے اب یہاں پہ کام ہونا کیا ہے یہ چیز آپ نے دیکھنی ہے ٹھیک ہے بلکہ یہاں پہ ابھی آپ نے جو ہے نا ڈبل بانڈ شونی کرنا چونکہ سنگل بانڈ موجود ہے یہ دیکھیں سی ایس تری اور یہ سی ایس ڈو ڈبل بانڈ ہم بعد میں شو کریں گے یہ دیکھیں ہمارے پاس کیا ہوا یہ سنگل بانڈ یہاں سے ایک بانڈ جو ہے شفٹ ہو کے یہاں ٹرانسفر ہو جائے گا ٹھیک ہے یہاں والا بانڈ جو ہے شفٹ ہو کے کہاں چلا جائے گا ادھر آ جائے گا اور یہاں والا بانڈ جو ہے شفٹ ہو کر وہاں چلا جائے گا یہ بات آپ نے یہاں رکھنی ہے اب میں جو ہے اس کو آگے چلا رہا ہوں یہ دیکھیں سی ایس ٹو یہاں موجود تھا چونکہ وہاں سے ایک بانڈ یہاں شفٹ ہوئے ٹھیک ہے تو آپ نے پہلی لائن تو سالڈ لائن رکھنی ہے اور دوسری لائن کیا رکھنی ہے آپ نے ڈاٹی لائن رکھ دینی ہے جو کہ کس کو جائے کرے گی پائی بانڈ کو ٹھیک ہے سگما بانڈ پہلا بانڈ سگما بانڈ دوسرا بانڈ پائی بانڈ سگما بانڈ سٹرونگ بانڈ ہوتا ہے اور پائی بانڈ کمزور بانڈ ہوتا ہے اب یہ دیکھیں یہ سی ایس ٹو آپ نے ویسے کا ویسے لگ دینا ہے ٹھیک ہے اس بانڈ کو جب آپ نے یہاں پہ شو کرنے کے بعد یہ دیکھیں یہ والا بانڈ وہاں شفٹ ہو چکا تھا تو آپ نے یہاں پہ پھر بھی ایک بانڈ شو کرنا ہے اور اسے شو کرنا ہے ویک بانڈ مطلب وہ بریک ایبل بانڈ ہے اس کو ہم بریک کر سکتے ہیں تو یہ میرے پاس آگیا یہاں پر کیا او کیا آگیا او آگیا اور یہاں پہ جو بانڈ وہاں شفٹ ہوا تھا اس کو میں نے خالی جگہ نہیں چھوڑی میں نے ایک ویک بانڈ شو کر دیا اب یہاں پہ پہلے سے میرے پاس کیا موجود تھی تھا ایک میرے پاس سٹرونگ بانڈ موجود تھا میں نے کیا کام کیا ایک بانڈ یہاں شفٹ کر دیا اور دوسرا بانڈ ہمیشہ کیا ہوتا ہے ویک بانڈ ہوتا ہے تو میں نے اس کو بھی ڈاڈی لائنز آئے کر دیا ٹھیک ہے ابھی تک میں تین ڈاڈی لائنز بنا چکا ہوں اب آگے آتے ہیں ٹھیک ہے میرے پاس یہاں پہ سی آگیا اور یہاں پہ ایس سی ایس تھری ویسے کا ویسے ہی ہے پھر میرے پاس کیا بچا یہاں پہ دیکھیں ڈبل بانڈ تھا پہلی لائن کو آپ نے سوئی لائن شو کرنا ہے چونکہ یہ بانڈ وہاں شفٹ ہو چکا تھا ٹھیک ہے تو آپ نے یہاں سے بانڈ ختم نہیں کر دینا آپ نے یہاں پہ نے ایک جو ہے کیا شو کر دینا ہے ایک ڈاٹڈ لائن شو کر دینا ہے ایک ویگ بانڈ شو کر دینا ہے ٹھیک ہے پھر میرے پاس کیا آگیا سلفر آگیا یہاں پہ دیکھیں میرے پاس ایس تھا چونکہ یہ والا بانڈ وہاں شفٹ ہو چکا ہے چونکہ یہ والا بانڈ وہاں پہ شفٹ ہو چکا ہے مگر آپ نے اس بانڈ کو ختم نہیں کرنا ایک ویگ بانڈ سے آپ نے اس کو شو کر دینا ہے ٹھیک ہے اور یہ جو ہمارے پاس ایک بانڈ تھا وہاں ٹرانسفر ہو چکا تھا آپ نے اس بانڈ کو بھی ختم نہیں کر دینا آپ نے اس کو بھی یہاں پہ ایک ویک بانڈ سے شو کر دینا ہے ویک بانڈ سے شو کر دینا ہے تو ٹوٹل آپ نے کتنے ویک بانڈ شو کی آپ نے چھے ویک بانڈ شو کی ٹھیک ہے آپ نے کتنے ویک بانڈ شو کی چھے ویک بانڈ ایک دو تین چار پانچ چھ ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں ہمارے پاس کیا بن رہا ہے ہمارے پاس یہاں پر بن رہا ہے القین بن رہا ہے کیا بن رہا ہے القین تو میں نے یہاں پر القین تو بنا ہی دیا CH2 دبل بانڈ CH2 پہلا بانڈ سگمہ بانڈ دوسرا بانڈ پائی بانڈ ٹھیک ہے یہ کرنے کے بعد میرے پاس کیا بچ رہا ہے یہ دیکھیں CH3S یہ چیز بچ رہی ہے سی ایس تری ایس میں بالکل سیم اسی کنڈیشن پر لکھوں گا جسا میں نے پہلے لکھا تھا سی ایس تری ایس اب یہاں پر ڈبل بانڈ آ چکا ہے یہاں پر ڈبل بانڈ آ چکا ہے ٹھیک ہے اس کو آپ نے پھر کابنے صورت گروپ کی صورت میں شو کر دینا ہے ٹھیک ہے یہ والا بانڈ وہاں شفٹ ہو چکا تھا اس ویک بانڈ کو آپ نے جو ہے نا ایک بانڈ ہی سمجھنا ہے اور یہاں پر سیمپل کیا کام کر دینا ہے یہ ایس ایچ ہے یہ ایس ایچ کے ساتھ ملکے ایک ویک بانڈ بنا دے گا اور اس کو ہمیں لے دینا ہے ایس ایچ کی صورت میں کس کی صورت میں ایس ایچ کی صورت میں ٹھیک ہے آپ نے بانڈ کی لوکیشن ضرور سمجھنی ہے کہ یہ والا بانڈ یہاں شفٹ ہونا ہے یہ والا بانڈ یہاں شفٹ ہونا ہے یہاں سے بانڈ ختم ہو جانا ہے وہاں چلا جانا ہے ٹھیک ہے کتنی بھی ہم شفٹنگ کر رہے ہیں جگہ خالی بچ رہی ہے تو ویک بانڈ شو کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ ذرا غور کیجئے یہاں پہ اگر یہ والا بانڈ یہاں سے یہاں شفٹ ہوئے تو آپ نے یہاں پہ جگہ کو خالی نہیں چھوڑ دینا یہاں پہ ایک ویک بانڈ کو شو کرنا ہے اور اگر یہ والا بانڈ یہاں آ رہا ہے تو آپ نے اس کو سولیڈ لائن سے شو نہیں کرنا آپ نے اس کو ڈوٹی لائن سے شو کرنا ہے اس لیکے سے یہ والا بانڈ اگر یہاں چلا گیا تو یہاں پہ خالی جگہ نہیں چھوڑ دینا ہے آپ نے یہاں پہ آپ نے ایک ویک بانڈ شو کرنا ہے ٹھیک ہے اور یہ والا بانڈ جب یہاں پہ آیا تو آپ نے اس کو سولی لائنز زیادہ نہیں کرنا آپ نے اس کو ڈوٹی لائنز زیادہ کرنا ہے ٹھیک ہے پھر اس لیکے سے یہاں سے ایک بانڈ وہاں گیا ہے تو آپ نے کیا کام کرنا ہے اس کو ختم نہیں کر دینا آپ نے اس کو ایک ڈوٹی لائنز سے شو کرنا ہے یہ جو خالی جگہ ہے یہاں پر آپ نے کیونکہ ویک بانٹ شفٹ کیا ہے ٹھیک ہے تو کیا ہو جائے گا یہاں پر ڈوٹی لائن آ جائے گی دیکھیں سی ایس تری ایس میں نے کہا ویسے کا ویسے لکھا یہ بن گیا کاربنے گروپ یہ ایس ایچ بن گیا اسی کو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میتھائل مرکپٹین اور کاربنے سلفائیڈ میں ہم آگے کنورٹ کر سکتے ہیں تو یہ تو ہو گیا اس کا میکانیزم تو اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر ہم کیا کام کریں بیٹا ہائیڈوجن کو انکلوڈ کر دیں بیٹا ہائیڈوجن کو انکلوڈ کر دیں تو ہم آئیسومیرک الکینز کو کس طریقے سے تیار کر سکتے ہیں تو اس میں دیکھیں جو آپ کام کریں گے یہ دیکھیں سی ایس تری سی ایس ٹو کو ویسے کا ویسے لکھ دیں گے سی ایس تری سی ایس ٹو کو آپ ویسے کا ویسے لکھ دیں گے یہ دیکھیں ہمارے پاس کیا ہے سی ایش تھری سی ایش ٹو میرے پاس ویسے کا ویسے ہی آگیا ٹھیک ہے کام یہ کرنا ہے سی ایش اور سی ایش تھری آپ نے خود سے انکلوڈ کر دینا ہے آئیسومیرک الکیم بنانے کے لیے اس کو یہ جو آپ کے پاس سارا پورشن ہے ٹھیک ہے نا اس کو آپ نے ایسے لکھ دینا ہے او او ہو جائے گا پھر میرے پاس سی ایس ٹو یہ دیکھیں یہ سی ایس ٹو بنتا ہے یہ ہے سی ایس ٹو اور یہاں پھر میرے پاس کیا بچے گا سی ایس تھری بچے گا تو دیکھیں میں نے بیٹا ہائیڈرزن کو کیا کام کیا انکلوڈ کیا اور اس کے علاوہ میں نے اس جو میرے پاس یہ بریک میں نے اس کو کھول کے لکھاوا تھا اس کو میں نے پھر کنڈنس فارم میں لکھ دیا اور میں نے اس کو لکھ دیا سی ایس ٹو اور پھر میں نے کیا کام کیا سی ایس تھری ویسے کا ویسے لکھ دیا اب یہاں پہ جو آپ کام کر سکتے ہو دو پوسیبلٹیز ہیں یہاں پر وان ایٹی ڈگری سی کا ٹن پیچر دوگے اور ٹو آئیسومیرک الکینز آپ یہاں سے آپ بنا سکتے ہو پہلا کام تو آپ یہ کر سکتے ہو کہ آپ یہاں سے ہائیڈجن نکال دو یہاں سے ہائیڈجن نکال کے اس کے ساتھ ملا دو چیز یہی بنے گی سی ایس تھری بنے گا ٹھیک ہے ایس دو ایس ہے یہاں پر ایک ایس یہاں لگ جائے گا سی او یہ سی او بن جائے گا ابھی بھی ایک ایس بچا تھا ابھی بھی ایک ایس یہاں بچا ہوا تھا چونکہ ایک ایس تو میں نے یہاں لگا دیا تھا ٹھیک ہے جو ایک ایس بچا تھا وہ اس ایس کے ساتھ جو ہے جا کے مل کے یہ چیز بنا دے گا جس کو میں آگے جا کے میتھائیل مرکپٹین اور کاربونے ڈیسلفائیڈ میں کنورٹ کر سکتا ہوں تو پوسیبیلٹی یہ ہے کہ ایک ہیڈزن آپ یہاں سے نکال دو ٹھیک ہے تو جب یہاں سے ایک ہیڈزن نکال دو گے تو آپ کے پاس کیا بچے گا سی ایس تھری سی ایچ اور یہاں پہ ڈبل بانڈ آ جائے گا چونکہ اپنی یہاں سے ہیڈزن نکالا ہے ٹھیک ہے سی ایچ اور یہ آ جائے گا سی ایس تھری تو یہ میرے پاس ایک الکین بن گئی جو کہ کیا کہلاتی ہے میرے پاس ٹو بیوٹین یہ سیمپل ٹو بیوٹین کہلائے گی ٹھیک ہے یہاں سے ایک ایچ نکالا گیا ہے دوسری پوسیبیلٹی یہاں پہ کیا ہے دوسری پوسیبیلٹی یہاں کہ سی ایس تھری کو ویسے کا ویسے لکھا جائے سی ایچ ٹو کو ویسے کا ویسے لکھا جائے سی ایچ کو ویسے کا ویسے لکھا جائے یہاں سے ایچ کو نکال کر وہاں وہ اس کے ساتھ ملا دیا جائے تاکہ ہم اس طرح کا سٹکچر بنا سکیں ٹھیک ہے اور جس سے ہم میتھائل مرکٹین اور کاربونائل سلفائیڈ حاصل کر سکیں تو اب میں کیا کروں گا وہ دیکھیں سی ایس سری کو ویسے کا ویسے ہی لکھ دیا سی ایس ٹو کو ویسے کا ویسے ہی لکھ دیا اس سی ایس کو ویسے کا ویسے ہی لکھ دیا یہاں سے ایک ہائیڈجن نکالی ہے تو یہاں ایک بانڈ دینا پڑے گا ڈبل بانڈ آ جائے گا یہاں پر اور یہ کیا بن جائے گا سی ایس ٹو تو یہ ہائیڈجن کہاں گیا ہے یہ اس کے پاس گیا اور اس نے اس طرح کا سٹکچر بنانا ہے جس نے آگے کرموڑ ہو جانا ہے کاربونائل سلفائیڈ میں اور کس میں اس نے کرموڑ ہو جانا ہے اس میں میتھائل مرکٹین میں یا میتھائل تھائیول میں تھائیو الکوہل میں تو میرے پاس دو قسم کی الکین بنی یہ بنتی ہے سیونٹی پرسنٹ تک دیو بیوٹین اور یہ بنتی ہے تھرٹی پرسنٹ ٹھیک ہے تو میرے پاس دو آئیسو میرک الکینز بھی بنائی جا سکتی ہیں بیٹا ہائیڈجن کو انکلوڈ کر کے بیٹا ہائیڈجن کونسی ہائیڈجن ہوتی ہے یہ فرض کریں یہ ایک فنکشن گروپ تھا فنکشن گروپ کے ساتھ جو پہلا کاربن ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے ایلفا کاربن اور جو دوسرا کاربن ہوگا وہ کیا کلائے گا بیٹا کاربن کلائے گا تو اس کے ساتھ جو ہائیڈجن ہے ہم نے اس کو بیٹا ہائیڈجن کا نام دے دیا ہے تو یہ بن جائے گی ایلفا یہ بن جائے گا بیٹا یہ بن جائے گا بیٹا ٹھیک ہے تو بیٹا ہائیڈجن کو آپ نے انکلوڈ کر دیا یہاں پر خود سے اور مطلب باقی سارا سٹکچر آپ نے وہی لکھا ہے سی ایس تھری سی ایس ٹو سی ایس ٹو اور یہ سارا کا سارا آپ نے لکھ دیا یہ چیز آپ نے خود سے انکلوڈ کیا ہے ٹھیک ہے اور جس کے درہو آپ نے دو آئیسو میڈک الکینز بنا کر دکھانے کی کوشش کی ہے کہ ہم دو آئیسو میڈک الکین بھی اس میتھر کے درہو بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو تین سٹیپ میں یہ رییکشن ہوتا ہے پھر میں نے آپ کے اس کو میکانیزم سمجھانے کوشش کی کہ کس طریقے سے بانڈ بنتے اور ٹوپتے ہیں الکین بنتی ہے اور ایک پڑک بنتی ہے جس سے ہم میتھائیل مرکپٹین جسے ہم جو ہے میتھائیل تھائیوالکوہول یا تھائیوال بھی بہت سکتے ہیں اور کاربون ایس سلفائر حاصل کر سکتے ہیں پھر میں نے آپ کو بتایا کہ ہم بیٹا ہائیڈجن کو انکلوڈ کر دیں تو کیا کام کیا جا سکتا ہے ہم ٹو آئیسو میرک الکین بھی حاصل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جس میں اس کی پرسنٹیج سیونٹی پرسنٹ ہوگی ٹو بیوٹنگ کی اور ون بیوٹنگ کی پرسنٹ ایک نہیں ہوگی تھرٹی پرسنٹ ہوگی ہاں جی اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم کس طریقے سے کوپ ریاکشن میتھڈ کے تھوڑ الکینز کی تیاری کر سکتے ہیں تو کوپ ریاکشن میتھڈ میں ہوتا کیا ہے اس میں ہم نے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کوپ ریاکشن اس میتھڈ میں کیا ہوتا ہے ہمارے پاس ایک لیا سے ترشری امائنز ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ کیا ہوتے ہیں ہمارے پاس سی ایس تھری سی ایس ٹو سی ایس ٹو این اور ہمارے پاس کیا ہوتا ہے سی ایس تھری سی ایس تھری ٹھیک ہے یہ اصل میں کیا ہے این ڈائی میتھائل این ڈائی میتھائل اور پھر ہمارے پاس کیا ہے ہمارے پاس ہے یہ چیز اسے ہم بول لیں گے امائنو اسے ہم بول لیں گے پروپین این ڈائی میتھائل امائنو پروپین اس کا ہم ریاکشن کرواتے ہیں کس کے ساتھ ہائیڈوزن پروکسائیڈ کے ساتھ ٹھیک ہے ریاکشن کس کے ساتھ کریں گے ہائیڈوزن پروکسائیڈ کے ساتھ کریں گے جب ہم اس کا ریاکشن کریں گے ہائیڈوزن پروکسائیڈ کے ساتھ ہائیڈوزن پروکسائیڈ کی ایک آکسیجن جا کر نیڈوزن کے ساتھ مل جائے گی ٹھیک ہے یہ اس طریقے سے ہوگا سی ایس تھری سی ایس ٹو سی ایس ٹو این ٹھیک ہے اور یہاں پر جب این آ جائے گا تو ساتھ ہی یہاں پر آپ نے او شفٹ کر دینا ہے ہیڈجن پروکسائیڈ کا چونکہ اوکسنگ کی بلنج سیٹسفائی نہیں ہو رہی تو آپ نے او پر نیگٹیف چارج اور این پر جو ہے آپ نے پوزٹیف چارج شو کر دینا ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے چارج شو کر دیا ساتھ ہی آپ نے یہاں پر سی ایس ٹری ویسے کا ویسے لگا دیا سی ایس ٹری ویسے کا ویسے ایس ٹو او چونکہ یہاں سے او نکل چکا تھا ہیڈجن پروکسائیڈ سے اب اسے ہم کہتے ہیں ترشری امائن اکسائیڈ ترشری امائن چونکہ دیکھیں ایک نیرڈجن کے ساتھ تین کاربن اٹیچ ہیں تو ترشری امائن اور ساتھ ہی جو ہے ہمارے پاس اکسیجن ہے تو ہم اسے بولیں گے ترشری امائن اکسائیڈ یہ ترشری امائن اکسائیڈ کا آپ نے جو ہے کو ڈی کمپوز کروانا ہے ایک لحاظ سے اس کی ری ایریجمنٹ کروانی ہے اور یہاں سے آپ نے جو ہے الکین کو بھی حاصل کرنا ہے اور ایک اور پروڈکو آپ نے حاصل کرنا ہے تو ہم کیا کام کریں گے یہ جو ترشری ہمارے پاس حاصل ہو رہا ہے ترشری امائن اکسائیڈ سی ایس ٹری سی ایس ٹو سی ایس ٹو پیچھے میرے پاس کیا بچ رہا ہے این این پر پوسٹی چارج ہے او پر نیگٹیف چارج ہے سی ایس ٹری ویسے کا ویسے ہی یہ والا سی ایس ٹری بھی ویسے کی ویسے آپ نے اس کوٹ میرے دینا ہے ون ٹونٹی ڈگری سی سے لے کر ون ٹونٹی سے لے کر ون فیفٹی ڈگری سی کا ٹن پیچر دینا ہے جس کی ویسے اسی کے اندر ایٹم کی ریپلیسمنٹ ہوگی ٹھیک ہے ایٹم بھی تبدیل کریں گے کیا بنائیں گے الکین بنائیں گے سب سے پہلے دیکھیں یہ جو سی ایس ٹو ہے یہاں سے ایچ نکل سکتا ہے وہاں جا کے مل سکتا ہے او کے ساتھ جو کہ ایچ پر پوسٹی چارج ہوتا ہے ایچ پر پوسٹی چارج او پر نیگٹی چارج آپ پس میں یہ مل سکتے ہیں یہاں کیا بچے گا میرے پاس سی ایس ٹری ویسے کا ویسے ہی بچے گا یہاں بچے گا سی ایچ چونکہ ایچ میں یہاں سے نکال چکا ہوں ٹھیک ہے جیسی میں نے ہیڈزل نکالا تو میرے پاس یہاں ڈبل بانڈ آنا چاہیے ٹھیک ہے چونکہ اگر آپ یہاں ڈبل بانڈ لگاؤ گے تو یہ کاغنگی ویلنسی پانچ بن جائے گی تو آپ نے یہاں ڈبل بانڈ لگانا ہے ٹھیک ہے ٹرمینل واری سیڈ اس ٹرمینل پہ جو ہے رائٹ ہینڈ سیڈ کا ٹرمینل ہے تو سی ایس ٹو یہ میرے پاس پروپین بن گئی ہے اور ساتھ ہی میرے پاس دیکھیں جب یہ او ایچ یہاں آ جائے گا تو میرے پاس اس طرح ہی کنڈیشن بن جائے گی یہ سی ایس ٹری ٹوائس سی ایس ٹری ٹوائس بن چکا میرے پاس اور میرے پاس دیکھیں یہ این اور یہاں سے جو ایچ نکلا تھا اس او کے ساملا تھا این نے این او ایچ بن جائے گا یہ کیا بن جائے گا این او ایچ جسے ہم بول سکتے ہیں ڈائی میتھائل ہائیڈروکسل امائن ہائیڈروکسل امائن اب دیکھیں اب ہم نے اس کا میکنیزم دیکھنا ہے کہ ایکچولی ہوتا کیا ہے ہوتا یہ ہے ہمارے پاس اس سی ایس ٹری کو آپ سائٹ پہ کر دیں ٹھیک ہے یہاں پہ یہاں جو سی ایچ ہے آپ یہاں اس کا ایچ یہاں لے آئے ٹھیک ہے اس کا ایچ آپ یہاں لے آئے اور یہ جو میرے پاس سی ایچ ٹو ہے اس کو میں ایسے لیتا ہوں سی ایچ ٹو کلیر ہے یہ سی ایچ ٹو یہاں پہ آ چکا اب جناب علی ہم نے کیا کام کرنا ہے یہ این کے ساتھ اس کو ملا دینا ہے چونکہ اس سی ایچ ٹو کے بعد کیا ہے این ہے یہ میں نے این ملا دیا ٹھیک ہے ساتھ ہی میں نے کیا لکھ دیا سی ایس ٹری بھی ویسے کا ویسے لکھ دیا اس کے گرد دو سی ایس ٹری تھے تو میں نے ایک سی ایس ٹری یہاں لکھ دیا ٹھیک ہے اور یہاں پہ جو ہے میرے پاس کیا ہے ایک آکسیجن ہے موجود ہے اب یہاں پہ بانڈ کی شفٹنگ ہو بھی ٹھیک ہے ہوگا کیا یہ والا بانڈ یہاں شفٹ ہونے ہیں یہ والا بانڈ یہاں شفٹ ہونے ہیں جو یہ والا بانڈ ہے اس نے بریک ہو کر اس نیڈجن کے ساتھ مل جانا ہے ٹھیک ہے اور یہ جو چارج ہے اس نے ہائیڈجن کے ساتھ ملنا ہے اور او ایچ بنانا ہے تو اب ہم اس کو لے کے چلتے ہیں آگے کی طرف یہ دیکھیں سی ایس تھری ویسے کا ویسے لکھ دیں گے آپ سی ایس تھری آپ نے ویسے کا ویسے لکھ دیا یہ بانڈ ویسے کا ویسے آگیا اور دیکھیں یہ سی ایچ ویسے کا ویسے ہی آگیا اور ذرا غور کریں چونکہ یہ جو ہائیڈجن والا بانڈ تھا یہاں شفٹ ہو چکا تھا ٹھیک ہے تو آپ نے پچھے ڈیکشن کی طرح کرنا ہے کہ پہلا بانڈ آپ کی سولی لائن ہوگی اور دوسرا بانڈ جو ہوگی آپ کی ڈاٹڈ لائن ہوگی کلیر ہوگی بات پھر آپ کے پاس کیا آ جائے گا سی ایس ڈو آ جائے گا یہاں سے بانڈ نائیڈجن کی طرف شفٹ ہو چکا ہے ٹھیک ہے لیکن بانڈ کو آپ نے ختم نہیں کر دینا آپ نے اس کو ڈاٹڈ لائن شو کرنا ہے کہ یہ ایک ویگ بانڈ ہے یہ ٹوٹ سکتا ہے یا ٹوٹ چکا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے کام کیا کرنا ہے یہاں پہ ڈاٹڈ لائن لگا کر این پلس لگا دینا ہے یا پارشل این پوزیٹیف ٹھیک ہے پارشل پوزیٹیف کا چار لگا دینا ہے یا سمپل پوزیٹیف کا چار لگا دو گئے یہاں پر تو یہ میرے پاس کیا تھا پارشل پوزیٹیف تھا اور یہاں دیکھیں سی ایس ڈری ویسے کا ویسے ہی آ جائے گا یہاں پہ بھی سی ایس ڈری ویسے کا ویسے ہی آ جائے گا یہ دیکھیں یہ جو چیز ہے یہاں پہ میرے پاس کیا ہے یہ جو ہے میرے پاس یہ بانڈ یہ جو او ہے اس ایچ کے سام مل کر اس ایچ کے سام مل کر چونکہ میں نے کہا تھا نیگٹیف پوسٹوی کے سام ملے گا تو ایک بانڈ بنائے گا اس کو آپ نے کسے شو کر دینا ہے ایک ویک ڈاٹیڈ بانڈ والی ڈاٹیڈ لائن والی بانڈ سے آپ نے اس کو شو کر دینا ہے تو تین آپ نے ویک بانڈ شو کر دیئے ایک یہ بانڈ یہاں پہ ٹرانسفر ہوا تھا پائی بانڈ آپ نے اس کو شو کر دیا دوسرا یہ بانڈ نائٹ جنگ کی طرف شفٹ ہوا تھا اس بانڈ کو آپ نے ختم نہیں کیا یہاں پہ آپ نے ایک ڈاٹی لائن شو کر دی ایک ویک بانڈ شو کر دیا یہاں پہ میرے پاس پہلے سے ایک بانڈ موجود تھا تو پارشل پوزیٹیف اور یہ جو ہے میرے پاس آکسجن کا کیا ہے پارشل نیگٹیف یہ پارشل پوزیٹیف اس کا نیگٹیف چارج اس کے سام مل جائے گا آپ چاہیں ہاں سمپل پوزیٹیف سمپل نیگٹیف لکھ دیں جب اس کے سام ملے گا اس پارشل پوزیٹیف کے سام ملے گا تو ایک ویک بانڈ بنائے گا اس کو ہم نے ایچو لکھ دیا ٹھیک ہے یہ ایک ڈاٹی لائن سے شو کر دیا تو یہ تین ویک بانڈ آپ نے شو کرنے ہیں اور یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس کیا بن رہی ہے الکین بن رہی ہے کیا بن رہی ہے الکین تو میں نے اس کو الکین کی صور میں شو کر دیا سی ایچ تھری تو میکنیزم میں آپ صرف بانڈ کی بریکش دکھاتے ہیں کہ کون سے بانڈ بن رہے ہیں اور کون سے بانڈ ٹوٹ رہے ہیں ٹھیک ہے جو نئے بننے والے بانڈ ہوتے ہیں ہم ان کو جو ہے ڈاٹی لائن سے شو کر دیتے ہیں یہ سی ایچ تھری ویسے کا ویسے ہے یہ سنگل بانڈ ویسے کا ویسے ہی اور یہ سی ایچ اور یہاں پر آپ جو ہے ڈبل بانڈ لگا دوگے دوسرا بانڈ پائپ بانڈ کو زہر کرے گا پروپین بن جائے گی یہاں پہ دیکھیں N یہ N-O-H بن جائے گا N-O-H بن جائے گا اور یہ سی ایچ تھری تو میرے پاس سی ایچ تھری ٹوائس اور N-O-H یہ ہمارے پاس کیا بن چکا ہے یہ ہمارے پاس بن چکا ہے تقریبا کیا چیز یہ ہمارے پر بن چکا ہے ڈائی میتھائل ہائیڈاکسیلمائن ہاں جی دیکھیں اب ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم کس طریقے سے جو ہے الکینز کے آئیسومرس کو تیار کر سکتے ہیں بنا سکتے ہیں اگر ہم بیٹا ہائیڈزن کو جو ہے انکلیوڈ کر دیں اگر ہمیں بیٹا ہائیڈزن اویلیبل ہو جائے تو بیٹا ہائیڈزن کیسے اویلیبل ہوگی آپ نے کیا کام کرنا ہے سی ایس 3 کو ویسے کا ویسے لگ دینا ہے سی ایس 2 کو آپ نے ویسے کا ویسے لگ دینا ہے ٹھیک ہے اور بیٹا ہائیڈزن کو انکلیوڈ کرنے کے لئے آپ نے یہاں لگ دینا ہے سی ایچ یاں لگ دینا ہے سی ایس 3 اور یہ سارا کا سارا جو ہے ہمارے پاس او bowling اور سی ایس 2 اس کو جو ہے او پر نیگٹیشتیو چارج پر آپ کو پتا ہے پوسل چارج ہوتا ہے تو یہ CS3 ٹوائس ٹھیک ہے اب یہاں پر جو ہے دو پوسیبلٹیز ہیں دو پوسیبلٹیز یہاں پر کیا ہیں پہلی پوسیبلٹی یہ ہے کہ ہم یہاں سے H نکالیں اس O کے سامنے ملا دیں CS3 ٹوائس NOH بن جائے گا اس لیے کہ یہاں سے H نکالیں اس O کے سامنے ملا دیں تب بھی یہی بنے گا CS3 ٹوائس NOH جسے ہم کیا کہتے ہیں جسے ہم کیاتے ہیں یہ ہائیڈروکسل ڈائی میتھائل ہائیڈروکسل امائن ٹھیک ہے وہ تو بنے گا ہمارے پاس لیکن الکین کون کونسی بنے گی یہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں یہ جب ہم دیکھنا چاہتے ہیں تو اس میں کیا کریں گے CS3 ویسے کا ویسے ہی آ جائے گا ہمارے پاس CS2 ویسے کا ویسے ہی اب میں ہائیڈرین کہاں سے نکال رہا ہوں میں یہاں سے نکال رہا ہوں تو میرے پاس CS آ جائے گا جب میں نے ہائیڈرین یہاں سے نکال لی تو اسی کاربن اگل میں ڈبل بانڈ لگا دوں گا ٹھیک ہے ہائیڈرین لگانے سے نکالنے سے ہمیں ایک بانڈ دینا پڑتا ہے وہ میں نے بانڈ یہاں اس کاربن کو دے دیا یہ میرے پاس ایک بیوٹین بن گئی جسے ہم کہتے ہیں ون بیوٹین یا سیمپل بیوٹین ایک پوسیبیلٹی ہمارے پاس یہ ہے کہ میں یہاں سے ہائیڈرین نکال لوں تو کیا ہوگا CS 3 چونکہ میں نے اب یہاں سے ہائیڈرین نکالنے ہیں ٹھیک ہے نکال دی ہے اور وہ اس کے سامل کے ڈائی میتھائل ہائیڈ اکسل امائن بنا رہی ہے اس حصے کے سامل کر تو میرے پاس کیا بنا CS وہاں سے ہائیڈرین نکل چکی اب آپ نے بانڈ یہاں نہیں لگانا ٹھیک ہے یہاں اگر آپ بانڈ لگیں گے تو یہ پانچ کاربن کی ورنسی پانچ ہو جائے گی جو کہ آپ نے پانچ شو نہیں کرنی ٹھیک ہے کاربن کی ورنسی چار ہوتی ہے تو آپ نے دبل بانڈ یہاں لگانا ہے پہلا بانڈ سگما بانڈ کو زہر کرے گا دوسرا بانڈ پائی بانڈ کو پھر ہمارے پاس آ جائے گا CH ٹھیک ہے یہ والا CH انڈین میرے پاس آ جائے گا یہ والا CH3 ٹھیک ہے تو میرے پاس دو پروڈوں بنی ایک بنی ون بیوٹین ایک بنی 2 بیوٹین اگر آپ کو یہ دونوں پروڈوں نظر آ رہی ہوں تو اس میں جو اس کی پرسنٹیں جو ہوتی ہے جو یہ بنتی ہے 67 پرسنٹ تک بنتی ہے اور 2 بیوٹین جو بنتی ہے ہمارے پاس یہ 33 پرسنٹ تک بنتی ہے تو آئی ٹھیک آپ کو یہ ریاکشن سمجھ آ چکا ہوگا جس میں آپ نے یہ سب سے پہلے یہ دیکھا کہ جو ہمارے پاس اینین ڈائی میتھائل امائنو پروپین ہے یہ ہیڈجن پروکسائیڈ کے ساتھ ملتا ہے اور کیا بناتا ہے ٹرشری امائن اوکسائیڈ بناتا ہے ساہ وارٹر بناتا ہے یہ ٹرشری امائن اوکسائیڈ 120 سے 150 ڈگری سی پر اس کی ریئے ارنیجمنٹ ہوتی ہے یا ڈی کمپوزیشن ہوتی ہے پروپین بنتی ہے ٹھیک ہے یہ والا ایچ اس کے ساتھ مل جاتا ہے این او ایچ بن جاتا ہے ہمارے پاس اور سی ایچ سری ٹوائس ڈائن میتھائل ہائیڈوکسیل امائن بن جاتا ہے پھر میں نے آپ کو اس کا میکنیزن سمجھانے ہی کوشش کی سی ایچ سری ویسے کا ویسے اس سی ایچ کا ایچ میں نے باہر نکال دیا سی ایچ ٹو کا ایچ باہر نکال دیا یہ سی ایچ ٹو یہاں پہ میں نے رکھ دیا آگے میں نے این لگا دیا این کے گرد دو سی ایچ سری تھے ساتھ میں نے یہ آکسین لگا دیا پھر میں نے آپ کو بانڈ کی شفٹنگ بتائی کہ بانڈ آپ نے کہہ شفٹ کرنے ٹھیک ہے تو ایک بانڈ آپ نے یہاں شفٹ کر دینا ہے اور ساتھ ہی جو ہے آپ نے کیا کام کرنا ہے آکسین کو ہیڈجن کے سام ملا دینا ہے وہاں پہ ایک بانڈ بنے گا جیسے کہ آپ کو یہ نظر آ رہا ہے یہ نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ جو ہے آپ نے یہ والا بانڈ یہاں پہ شفٹ کر دینا ہے نیڈجن کے سام ملا دینا ہے ہیڈجن کو دے دینا ہے تو کیا ہوگا وہاں سے بانڈ اپنے ختم نہیں کر دینا اس کو ایک ڈاٹی لائن سہر کرنا ہے تو بانڈ کی شفٹنگ کی نئے بانڈ بنیں اور ہمیں جو ہے یہ پورا کا پورا عصہ پروپین حاصل ہو گیا اور ساتھ ہی مجھے یہ جو ہے کیا حاصل ہوا ڈائی میتھائل ہائیڈوکسیلامائن حاصل ہوا پھر میں آپ کو بتایا کہ اگر جو ہے ہم کیا کام کریں ہم بیٹا ہائیڈجن کو انکلوڈ کر دیں بیٹا ہائیڈجن کیسے انکلوڈ ہوتی ہے آپ اس کو فنکشن گروپ سمجھیں اس کو فنکشن گروپ سمجھیں اور یہ جو پہلی کاربن ہوگی یہ الفا کاربن ہوگی اس کاربن کے ساتھ جو دو کاربن ہے یہ کیا کلائیں گی بیٹا کاربن جو بیٹا کاربن کے ساتھ جو ہائیڈجن ہوگی وہ بیٹا ہائیڈجن کلائے گی ٹھیکے تو یہ بیٹا ہائیڈوجن ہوگی یہ بیٹا ہائیڈوجن ہوگی یہ ک απο ہائیڈوجن ہوگی تو جب میں نے بیٹا ہائیڈوجن کو انکلوڈ کیا تو میرے پاس دو کسم کی جو ہے الکین حاصل ہوں گی ایک ون بیوٹین ایک ٹو بیوٹین ٹھیک ہے اور ساتھ ہی مجھے ہائیڈراکسیل امائن ڈائی میتائل ہائیڈراکسیل امائن بھی حاصل ہوگا تو جو میرے پاس جو ون بیوٹین ہے اس کی پرسنٹیج کتنی ہوگی 67 پرسنٹ تک ہمیں حاصل ہوگی اور جو ہمارے پاس 2 بیوٹین ہے وہ ہمیں 33 پرسنٹ تک حاصل ہوگی تو آئی ٹھنک آپ کو یہ سمجھ آ چکا ہوگا کہ کوپ ریکشن میں ہم الکین قسطی کے اتیار کرتے ہیں تو اب تک جو ہے ہم الکین کی پیپریشن کے دو میتھر پڑھ چکے ہیں جس کا نام ہے شگیو میتھر اور جو ہے کوپ ریکشن میتھر یہ میں آپ کو پڑھا چکا ہوں اور اس میں آپ نے ایک بات یہاں رکھنی ہے جو ہمارا ہم نے شگیو میتھر پڑھا تھا اس میں جو ہم نے الکین کی آئیسو میرک فارم بنائی تھی جو ہمیں کیا آویلیبل تھا بیٹا ہیڈر جن آویلیبل تھی تو جو آخری ریکشن جو ہم نے آئیسو میرک الکین بنانے کے لیے کیا تھا اس میں آپ پہنٹن بیچر وان ایٹی ڈگری سی رکھنا ہے اور اس کے علاوہ جو ہم نے کوپ ریکشن کیا تھا کوپ ریکشن میں ہم نے کیا کام کرنا ہے کوپ ریکشن میں جو ہم نے بالکل آخری ریکشن کیا تھا آہ الکین بنانے کے لیے آہ جو ہمیں بیٹا ہائیڈر جن آویلیبل تھی ٹھیک ہے اس کیس میں جو ہم نے آہ دو الکین بنائی تھی وہاں پہ جو ہمیں ٹمپیچر رکھنا ہے وہ کتہ رکھنا ہے وان فورٹی ڈگری سی رکھنا ہے ہاں جی اب ہم آتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم جو ہے ویٹنگ میتھڈ کے تھرو کیا تیار کر سکتے ہیں الکینز کی تیاری کر سکتے ہیں تو ہماری ہیڈنگ ہے ویٹنگ ریکشن کہ آیا اس ریکشن کے تھرو ہم الکینز کس طریقے سے تیار کر سکتے ہیں تو اس میتھڈ میں جو آپ نے کام کرنا ہے آپ نے آہ ٹرائی فینائل فوسفین لے رہنی ہے کیا لے رہنی ہے ٹرائی فینائل آہ آپ لیں گے ٹرائی فینائل فوسفین ٹھیک ہے ٹرائی فینائل فوسفین لیں گے آپ اور فاسفورس کے گرد آپ نے لون پیر لگا دینا ہے اس کا ریکشن آپ کرائیں گے کس کے ساتھ میتھائل آئوڈائٹ کے ساتھ میتھائل آئوڈائٹ کے ساتھ ٹھیک ہے جب یہ میتھائل آئوڈائٹ کے ساتھ ریکشن کرے گا تو آپ نے کوئی زیادہ کام نہیں کرنا آپ نے سمپلین کو ملا دینا ہے یہ ٹرائی فینائل ہے ٹھیک ہے ٹرائی فینائل اور یہ پی ویسے کا ویسے پی پر پوزٹیف چارج ٹھیک ہے سی ایس تھری ویسے کا ویسے آئوڈین پر آپیں بنا دینا ہے نیگٹیف چارج کیونکہ وہ الیکٹرو نیگٹیف ایلیمنٹ ہے ٹھیک ہے تو اس پر نیگٹیف آ جائے گا اور فاسفورس پر پوزٹیف چارج آ جائے گا تو اس کو ہم کیا نام دیں گے اس کو ہم نام دیں گے میتھائل ٹرائی فینائل فاسفونیم آئوڈائٹ ٹھیک ہے یہ ہی دوبار ریکشن کرتی ہے کس کے ساتھ فینائل لیتھیم کے ساتھ یہ ریکشن کرتی ہے ڈرائی ایتھر کی موجودگی میں اور کیا بناتی ہے یہ دیکھیں یہ سی سکس ایچ فائف ہے یہاں سے ایک ایچ لے گا اور کیا بنا دے گا سی سکس ایس سکس بنزین بنا دے گا ٹھیک ہے اور ساتھ ہی لیتھیم کی جب آئوڈین کے سا ملے گا لیتھیم کے آئوڈائٹ بن جائیں گے ہیلو جنس نکل جائیں گے یہاں سر یہاں سے پیچھے میرے پاس کیا بچا میرے پاس بچا سی سکس ایچ فائف تھرائیس بچا ٹھیک ہے پی بچا میرے پاس پی بچا اور کیا بچا میرے پاس میرے پاس بچا سی ایچ ٹو جس کو ہم نام دیں گے فاس فورس ایلائٹ کا ٹھیک ہے اب ہم نے اس کو اٹھانا ہے اور اس کو کنونیکل فارم میں کنورٹ کرنا ہے کنونیکل فارم میں کیسے یہ کنورٹ ہوگا آپ نے یہ جو فاس فورس ایلائٹ بنایا تھا ٹھیک ہے آپ نے یہاں سے بانڈ ختم کر دینا ہے جب آپ بانڈ ختم کریں گے تو کیا ہوگا سی سکس ایچ فائف تھرائیس پی پر پوسٹیچہ آ جائے گا اور کیونکہ کاربے کے پاس کمی ہوگی ہے بانڈ کی تو اس پر آ جائے گا نیگٹیف چارج اس پر کیا آ جائے گا نیگٹیف چارج تو یہ کنونیکل فارم میں کنورٹ ہو جائے گا کس کی ایلائٹ کی فاس فورس ایلائٹ کی تو ہم نے اس کو کنونیکل فارم میں کنورٹ کر دیا اب ہم اس کو لے کے جا رہے ہیں کیٹون کے ساتھ ریاکشن کروانے کیٹون آپ کو پتہ ہے اس طرح کا ہوتا ہے سی ایس تھری سی ایس تھری اور یہ ڈبل بانڈ او ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے کیٹون ہے اس کا ریاکشن ہم اس کے ساتھ کروانے لگے ہیں جو ہمارے پاس کنونیکل فارم تھی فاس فورس ایلائٹ کی تو یہ دیکھیں تھریس ٹی پلس سی ایس ٹو مائنس ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کام کام کرنا ہے سیمپل کام کرنا ہے صرف سی ایس ٹو کو آکسین کی جگہ دے دینی ہے ٹھیک ہے آکسین کو اس کے ساتھ آکسین پر ویسی نیگٹیو چارج ہوتا ہے تو آکسین جو ہے کیا آجائے گی اس سی ایس ٹو کی جگہ پہ آجائے گی اور ہمارے پاس کیا ہے ایک نئی چیز بن جائے گی یہ دیکھیں سی ایس ٹھری یہ سی ایس ٹھیک ہے اس سی ایس ٹو کو میں نے اوپر لکھ دوں یا نیچے لکھ دوں میری مرضی ہے یہ سی ایس ٹو اس آکسین کی جگہ لے لے گا ٹھیک ہے اور میرے پاس کیا ہوگا یہاں پر سی سکس ایچ فائف بچے گا تھرائس بچے گا اور یہ جو ہے پی اور یہ آکسین او پی او کو اپنے سامنے ملا دے گا پی پر پوسٹی چارج ہوتا ہے او پر نیگٹیو تو یہ آپ پسیں مل جائیں گے ٹرائی فینائل فاس فورس اوکسائیڈ بن جائے گا ساتھ ہی میرے پاس آئیسو بیوٹین بن جائے گی اب ہم آتے ہیں اس کی فور سینٹر ٹرانزیشن سٹیٹ کی طرف ٹھیک ہے نا کس کی طرف فور سینٹر ٹرانزیشن سٹیٹ کی طرف جس میں دیکھیں آپ نے اسی کو اٹھانا ہے یہ جو ہمارے پاس کی ٹون ہے اور فاس فورس کے ایلائیڈ ہیں یہ کیا کام کریں گے یہ دیکھیں میرے پاس کی ٹون تھا ڈبل بانڈ او لگا دیا اس کا رییکشن کریا آپ نے فاس فورس ایلائیڈ کے ساتھ اس میں جو آپ نے کام کرنا ہے سب سے پہلے یہ کام کرنا ہے دیکھیں سی ہمارے پاس یہ سی سی ایس تھری ویسے کا ویسے یہ والا سی ایس تھری ویسے کا ویسے ہی ٹھیک ہے یہاں سے آپ اپنے ایک بانڈ توڑ دینا ہے اور یہاں پر او لے آنا ہے جب بانڈ ٹوڑ گیا بانڈ کم ہو گیا اوکشن جو ہے نا کی ویلنسی آپیں نیگٹیو میں شو کرنی ہے ٹھیک ہے چونکہ اوکشن کے گرد دو بانڈ ہوتے ہیں آپ نے ایک بانڈ شو کیا ہے تو اس ایسے آپ کو ویلنس اس کے ایسا نیگٹیو چار شو کرنا ہے یہ دیکھیں یہ سی ایس ڈو اس کاربن کے سام مل جائے گا کیونکہ اوکشن کو آپ نیچے لے آئے ہو اور یہاں پر جو ہے سی ایس ڈو لگ جائے گا اور پی پلس ہمارے پاس ویسے کا ویسے ہی اور ساتھ آ جائے گا یہ ٹرائی فینائل ٹھیک ہے یہ بریکٹ میں آپ لکھ دیں گے ٹرائی فینائل آئی ٹھیک آپ کو یہاں تک کلیر ہو چکا ہوگا اب آپ نے اس کو مزید ارینج کرنا ہے اور یہاں پہ آپ نے اس کاربن پر نیگٹیو چارچ نہیں شو کرنا وہاں پہ شو کیا ہوئے دیکھیں آپ نے چونکہ وہاں پر کاربن کی ویلنسی ہی تین تھی یہاں پہ تو پوری چار شو ہو رہی ہے اب آگے آیتے ہیں یہ دیکھیں یہ جو سی ہے اس کے ساتھ سی ایس سی ایس تھری یہ ہمارے پاس کیا ہو گیا ساتھ ہمارے پاس آکسیجن آگے پھر ہمارے پاس کیا آیا یہ ہمارے پاس ch2 آگیا فاس فورس کو آپ نیچے لے ہیں پاس فورس کو آپ نیچے لے جائیں اور اس کے پر پوزٹیف چارج ہے سی سکس ایچ فائف اور تھرائیس کو آپ ویسے کا ویسے لکھ دیں ٹھیک ہے اور یہاں پر جو ہے آپ کام یہ کر دیں ایک بانڈ شو کر دیں اب کام کیا ہوگا کام یہاں پر ایکچولی یہ ہوگا کہ دیکھیں یہ والا بانڈ جو ہے آپ یہاں شفٹ کر دیں ٹھیک ہے اور ایکچولی کام یہ ہوگا کہ یہ والا بانڈ جو ہے یہاں شفٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو پہلے سے ہمارے پاس ایک میں نے پوزٹیف نیگٹیو کھینچ رہا ہے ایک لائن میں نے ایک بانڈ لگا دیا اور ایک بانڈ یہاں پر شفٹ ہو جائے گا تو جہاں پر کیا بن جائیں گے دو بانڈ بن جائیں گے آکشن کی ویلنسی دو شو کرنے کے لیے ٹھیک ہے تو یہ جب بانڈ وہاں شفٹ ہوا تو میرے پاس کیا بنے گا میرے پاس بنے گی الکین ٹھیک ہے یہی چیز بنے گی جو میں نے یہاں بنا کے دکھائی تھی یہ دیکھیں یہ سی ایس تھری یہ سی ایس تھری سی ایس تھری کے بعد سی یہ دیکھیں یہ سی یہ میں نے لگا دیا سی سی پھر اس کے بعد سی ایس تھری وہ میں نے لگا دیا سی ایس تھری ٹھیک ہے یہ والا سی ایس تھری تو چاہے اوپر لگائیں چاہے نیچے لگائیں ایک ہی بات ہے پیچھے گا بچا میرے پاس یہ چونکہ بانڈ یہاں شفٹ ہو گیا تھا یہ بن جائے گا پائی بانڈ اور یہ یہاں پر ڈبل بانڈ سی ایس ٹو آ جائے گا ٹھیک ہے یہ بانڈ یہاں شفٹ ہو چکا تھا تو کیا ہوگا یہاں پر ایک لائے ڈبل بانڈ آ جائے گا لیکن آپ اس کو ڈریٹ لکھ دیں یہاں پر لکھ دیں سی سکس ایچ فائف تھریس پی ڈبل بانڈ او نہ لکھیں آپ کیا لکھیں پی او لکھ دیں ٹھیک ہے ویسے تو اگر یہاں پر ڈبل بانڈ آ جائے گا یہاں پر ایک بانڈ شفٹ ہو جائے گا یہ ڈبل بانڈ بن جائے گا اور اس طریقے سے جو نا فاس فورس کی ورنسی تین اور دو پانچ آپ کو صاف نظر آئے گی لیکن آپ اس کو کنڈنس فارم میں لکھ دیں اور ایسے لکھ دیں سی سکس ایچ فائف تھریس پی او ٹھیک ہے تو جب آپ اس کی فور سینٹر ٹرانزیشن سٹیٹ میں آپ اس کو کنورٹ کریں گے تو آپ نے ان فور سٹیٹ سے گزرنا ہے پہلی دوسری تیسری اور یہ چوتھی ٹھیک ہے ان سٹیٹ سے گزرنے کے بعد آپ اسی پروڈپ پہنچو کے جو پروڈپ میں نے آپ کو بنا کے یہاں پہ دکھائی تھی مین ریاکشن میں ہمارے پر آئیسو بیوٹین بن جائے گی ٹرائی فینائل فاس فورس آکسائیڈ بن جائے گی تو میں نے آپ کو تین میتھرڈ ڈسکرائب کیے کہ شوگیو میتھرڈ کے ثرو ہم الکینز کے ساتھ یاد کر سکتے ہیں اس میں ہم نے مین ریاکشن بھی دیکھے میکانیزم بھی دیکھے ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بیٹا جب ہائیڈوجن اویلیبل ہو تو پھر ہم کس طریقے سے دو آئیسو مرس بنا سکتے ہیں الکینز کے اور وہ ریاکشن 180 ڈگری سی پر حکوب پذیر ہوتا ہے پھر میں نے آپ کو کوپ ریاکشن سمجھایا کہ اس میں ہم الکین کیسے تیار کرتے ہیں مین ریاکشن بتایا اس میں ٹھیک ہے مین ریاکشن کے بعد میں نے آپ کو یہ سمجھایا کہ کس طریقے سے ہم وہاں پر جو ہے اس کے میکانیزم کو سمجھ سکتے ہیں اور اور الکین کی دو آئیسو مرک فارم بنا سکتے ہیں جب ہمیں بیٹا ہائیڈوجن اویلیبل ہوتی ہے اور وہ ریاکشن 140 ڈگری سی پر حکوبی زیر ہوتا ہے یہاں پہ ہی میں نے یہ مین ریاکشن کیا ہے ٹھیک ہے پھر اس کو فور سٹیٹ ٹرانزیشن فور سینٹر ٹرانزیشن سٹیٹ کے تھرو میں نے آئیسو بیوٹین اور ٹرائی فینائل فاسفور اوکسائیڈ آپ کو بنا کے دکھایا تو یہ تین میتھڈ تھے کس کی الکین کی پریپیشن کے تو آج تھیں یہ تینوں میتھڈ آپ کو سمجھ آ چکی ہوں گے اگر پھر بھی کوئی کوئی کوششن ہوگا تو آپ اسے کومنڈ باکس میں پوچھ سکتے ہیں بہت بہت شکریہ آپ کو